بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ارتضاء لگاری ملتان منڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہے دوستو آج ہفتہ ملتان منڈی کا پہلا دن تھا اور دیکھنے میں یہ آیا کہ مال تو اپنے بالکل جس طرح روٹین میں آتا ہے اسی طرح مال آیا اگرچہ بارش بھی ہوئی تھی اور محرم الحرام کی وجہ سے بھی یہ امید تھی کہ شاید مال تھوڑا سا کم ہو لیکن بارش اور محرم ان دونوں کے باوجود بھی منڈی مال سے بھری ہوئی تھی ریٹس بھی بالکل مناسب تھے لیکن ایک چیز جو دیکھنے میں آئی کہ گاہک اس طرح نہیں تھے جس طرح گاہک روٹین میں ہوتے ہیں دوستو اگر آپ جارونوں کے بارے میں ان کی خرید و فروخت کے بارے میں یا کسی اور طرح کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر یا عارف صاحب کے نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی مکمل کوشش کریں گے چلیے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ابھی تک چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہم یوٹیوبرز کی حوصلہ افضائی کیا کریں اور چینل کو لازمان سبسکرائب کر کے اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی تو ڈس لائک کا بٹن دبا دیا کریں اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک کا بٹن کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کمٹ سیکشن میں آپ کس قسم کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیا کریں بہت شکریہ تینک یو دوستو ملتان منڈی دو دن لگتی ہے ہفتہ اور اتوار کے دن ہمارے جو بھائی دور دراز کے علاقوں سے آتے ہیں وہ اکثر ملتان منڈی کا اڈریس پوچھتے ہیں تو جیسے ہی آپ جنرل بس ٹینڈ پر پہنچتے ہیں یا کسی بھی بس ٹینڈ پر پہنچتے ہیں یا سٹیشن پر پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ رکشہ کروا کر بہ آسانی منڈی پہنچ سکتے ہیں بہاولپور بائی پاس سے جو روڈ بہاولپور کی طرف جاتی ہے آپ اس روڈ پر چلے جائیں ایک سے ڈیٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو نہر آتی ہے آپ اس کے ساتھ دائیں ہاتھ پر ہو جائیں تو ایک کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو منڈی ملے گی اسی طرح مزفرگاہ روڈ پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر ناکشہ چوک سے تقریبا ہنڈائی والوں کا جو شوروم ہے اس سے تقریبا کچھ فاصلے پہلے ایک روڈ بائی طرف مر رہی ہے اگر آپ مزفرگاہ کی طرف جا رہے ہوں تو اس روڈ پر جب آپ ایک کلومیٹر سفر کریں گے تو وہاں پر آپ کو منڈی سامنے نظر آئے گی ویسے بھی روڈ کے اوپر بہت سے دوست اپنا مال لے کر ٹرکوں پہ مزدوں پہ ہنڈائی وغیرہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں سے منڈی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جس دن منڈی کا دن ہوتا ہے روڈوں پر آپ کو اس قسم کے جارونوں سے بھریوی گاڑیاں ہاتھ طرف نظر آتی ہیں اس طرح جو سی پیک والا فلائی اوور ہے اس کے بلکل ساتھ ہی منڈی لگتی ہے یہ ایک اور تیسرا ڈریس ہے تو ملتان منڈی ہفتے اور اتوار دو دن لگتی ہے منڈی میں پہنچنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ویڈیو میں آپ کو اس وقت چولستانی نسل کا ایک اچھا اور خوبصورت بھورا چینہ جانور دکھایا جا رہا ہے یقینا جو دوست اگلی قربانی کے لیے مال خریدنا چاہتے ہیں میری ان سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ وہ چھوٹا مال کے بجائے کم از کم وہ جانور خریدیں جس کا ویٹ تقریباً دو سو کلو گرام سے اوپر ہو یعنی کہ تقریباً دھائی سو کلو گرام کی رینج تک جانور خریدیں تاکہ وہ اگلے سال قربانی پر آپ کو اچھے پیسے دے جائے اور چولستانی اور ساہیوال بریڈ جو ہے ان کا انتخاب کریں ان کے جانور بہت خوبصورت ہوتے ہیں جس طرح یہ آپ کو سکرین پر اس وقت انتہائی خوبصورت چولستانی بیوٹی کالا چینہ نظر آ رہا ہے اس کے گوشت کا وزن تقریباً تین من کے قریب ہے اس قسم کے جو جانور ہیں یہ آپ کو اگلی قربانی پر اچھے پیسے دے جائیں گے ہمارے بہت سے دوست جو بیرون ملک مقیم ہیں وہ اکثر ہم یوٹیوبرز کی ویڈیوز دیکھ کر اور لوگوں کی دیکھا دیکھی بھی کچھ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر فارمینگ کرنا چاہتے ہیں اب اکثر خریداری کے بارے میں وہ کویسٹن کرتے رہتے ہیں جبکہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ خریداری سے زیادہ انہیں اپنے فارم کے اندر بعد میں خریداری کے بعد جو ایشوز پیش آنے ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے خریداری میں تو چلیں وہ مال اگر ہزار دو ہزار مہنگا یا سستہ لے آئیں گے اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے لیکن اگر انہیں جانوروں کو رکھنے کے بارے میں یا ان کی فیڈ کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں ہیں تو پھر ان کا زیادہ نقصان کا چانس ہوتا ہے مثال کے طور پر جب آپ جانور لے کر آتے ہیں تو اکثر دوست صرف یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو چارہ ہی ڈالنا ہے اور اس کے اوپر یہ پل جائیں گے دوستو ایسا نہیں ہوتا خاص طور پر جو دوست فیڈ لاٹ فیٹننگ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ٹائم انتہائی کام ہوتا ہے صرف تین مہینے کے اندر اندر آپ نے اپنے جانوروں کو موٹا کر کے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنا ویٹ گین کریں اور آپ کو کچھ منافع دے جائیں اب اس کے لئے آپ کو ایک پراپر ٹی ایم آر کی ضرورت ہوتی ہے ٹی ایم آر مین ٹوٹل مکسٹ راشن جس میں ہم جانور کی تمام گزائی ضروریات کا پروٹین وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں اور جب ہم اس کو بیلنس ڈائیٹ دیں گے تب ہی وہ ویٹ گین کرے گا جب تک اس کو بیلنس ڈائیٹ نہیں دی جائے گی صرف چارے کے اوپر آپ اپنے جانوروں کی پلائی نہیں کر سکتے اکثر دوست کہتے ہیں ہمارے پاس چارہ بھی موجود ہے ہمارے پاس توری وغیرہ بھی موجود ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے جانوروں کی پلائی کریں دوستو چارہ توری اور صرف ونڈا ٹھیک ہے یہ ضروری آئیٹم ہے لیکن ان کو کس طرح مکس کرنا ہے ان میں سے کس آئیٹم کی کتنی ضرورت ہوتی ہے عام طور پر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کے لئے بتا دوں کہ جانوروں کو ہم ڈرائی میٹر کی بیس پر خوراک دیتے ہیں ڈرائی میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خوراک آپ جانور کو دیتے ہیں مثلا آپ سبس چارہ جانور کو دیتے ہیں آپ نے دس کلو گرام سبس چارہ ڈال دیا اور آپ مطمئن ہو گئے کہ جانور کا پیٹ بھر گیا دوستو تقریباً تین پرسنٹ تک جانور کو ڈرائی میٹر کی ضرورت ہوتی ہے اب جو آپ نے دس کلو گرام سبس چارہ ڈالا اس میں کیا ہے صرف دس پرسنٹ ڈرائی میٹر ہے ڈرائی میٹر وہ چیز ہے جو جانور کی خوراک کی ضرورت کو اصل میں پورا کرتا ہے جانور کی غزائیت کو پورا کرتا ہے اب دس کلو گرام جارے میں سے تقریباً ایک کلو گرام ڈرائی میٹر اس جانور کو حاصل ہوا اور اگر آپ کا جانور تین سو کلو گرام کا ہے تو اسے تین پرسنٹ کے حساب سے آپ خود کلکولیشن کر لیں کہ کتنے ڈرائی میٹر کی ضرورت پڑے گی میں مزید آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھا دوں تو آپ کے سبس چارے سے صرف ایک کلو گرام ڈرائی میٹر پورا ہوا ہے باقی دو کلو گرام مزید ڈرائی میٹر آپ نے پورا کرنا ہے اس میں سے کچھ آپ توری سے پورا کریں گے کچھ آپ ونڈے سے پورا کریں گے اور اس طرح آپ کو یہ سارا عمل سارا پراسس سیکھنا پڑے گا تاکہ جانور کو بینس ڈائٹ مل جائے یہ چیزیں سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب کا سہارا بھی لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے یوٹیوب پر ساری معلومات اریجنل نہیں ہوتی اسی طرح فیس بک کے کچھ پیجز بنے ہوئے ہیں کچھ وٹس اپ گروپ بنے ہوئے ہیں یہاں پر مختلف قسم کے ماہرین آپ کو انفارمیشن دیتے رہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ مختلف گروپ جوائن کریں فیس بک سے انفارمیشن حاصل کریں اور اس کے بعد اپنی سمجھ بوش کے مطابق یا آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس نالج ہے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد یہ کام شروع کریں ادروائز آپ کے نقصانات کے چانسز ہو سکتے ہیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس مکمل معلومات نہیں ہیں آپ کسی کام میں ہاتھ نہ ڈالیں تو بہتر ہے میکسیمم میں اکثر پہلے بھی بتا چکا ہوں دوستوں کے اس کام میں دس سے بارہ ہزار پہ تک ٹوٹل پرافٹ ہے اس میں آپ دو سے تین ہزار پہ پرافٹ خریداری کے وقت اپنا مقرر بنا لیتے ہیں باقی جو پرافٹ ہوتا ہے وہ آپ کی منیجمنٹ ہے اکثر دوستوں کے فارم پر بزٹ کریں تو جو پانی والی کھلی ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کائی جمعی ہوئی ہوتی ہے دوستو اس قسم کی منیجمنٹ سے نقصان ہوتا ہے اس قسم کی منیجمنٹ سے فائدہ نہیں ہوتا اور جانور آپ کے ہیں شوک آپ کا ہے بزنس آپ کا ہے سارا کچھ اگر آپ ملازموں پر چھوڑ دیں گے تو ملازم آپ کو یہ سب کچھ نہیں کر کے دیں گے یہ دوستو کچھ ابتدائی معلومات تھی جو میں نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں تھوڑا سا میں جانوروں کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا جاؤں جس طرح یہ جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں اگلی قربانی کے لیے آپ کو اس جیسے جانور خریدنے چاہیے انتہائی آئیڈیل جانور ہیں ٹھیک ہے ریٹس ان کے تھوڑے سے مہنگے ہیں زیادہ ریٹس ہیں لیکن آپ کوشش کر کے سکسٹی فائیو اور سیونٹی کی رینج میں اچھے جانور خرید سکتے ہیں یہ تو چولستانی جانور ہیں ان کے ریٹس بہت زیادہ لگتے ہیں منڈی پر اگلی عید پر قربانی پر ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اچھا ویٹ کرن کرتے ہیں ان کی خال کھلی ہوتی ہے ان کے اندر وزن بڑھانے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے ویسے بھی ناف جھالر جب لٹکی ہوئی ہو تو جانور کی خوبصورتی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے دوستو اس طرح کے جانور آپ کو اگلی قربانی کے لئے خریدنے چاہیے اور اگر آپ فام بنانا چاہتے ہیں پھر آپ کو چھوٹے جانور خریدنے چاہیے چھوٹے جانور بہ آسانی میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو منڈی سے پچیس ہزار پے کی رینج تک بہ آسانی اچھے جانور مل جائیں گے آپ انہیں رکھیں اپنے فام پر پالیں اور وہ مستقبل قریب میں آپ کو اچھا منافع دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دوست ابھی تک سوچ رہے تھے کہ ہمیں مال خرید لینا چاہیے تو دوستو مناسب ٹائم آ چکا ہے منڈیاں اب معمول کے مطابق آ چکی ہیں لارٹ کا مال بھی اب تقریباً بہت مناسب ریٹس پر آ چکا ہے بعد وہ ٹائم گزر چکا ہے تو لارٹ کے مال کے بارے میں میری ابزرویشن یہ ہے کہ یہ اب مال دوبارہ انتہائی سستہ ہو چکا ہے اور جو لوگ زیادہ جانور خریدنا چاہتے ہیں ان کی ڈیمارڈ لارٹ کا مال ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ انہیں ایک جیسے جانور ایک ہی سائز کے ایک ہی ویٹ کے جانور ایک ہی جگہ پر پندرہ بیس کٹھے مل جاتے ہیں تو میری ان سے اب سجیشن ہے کہ اب وہ منڈیوں کا روح کر لیں جانور سستے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بہت سے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ فلان جگہ سے فلان جگہ کا قرائے کتنا ہوگا تو دوستو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے علاقے کے جو ٹرک اڈا ہے یا ہنڈائی وغیرہ کا اڈا ہے یہاں پر جا کر آپ قرائے وغیرہ کے بارے میں انفارمیشن لیں جو گاڑیاں آپ کے علاقے سے چلتی ہیں وہ آپ کو زیادہ پراپر طریقے سے ریٹس بتائیں گی ہاں اگر آپ کراچی کی طرف ملتان سے کراچی کی طرف مال لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ گاڑیاں کارگو وغیرہ آویلیبل ہوتی ہے اس سائیڈ پر آپ آسانی سے مال لے جا سکتے ہیں ایون لہور کی طرف بھی آپ لے جا سکتے ہیں لیکن جو بھائی کے پی کے یا ہمارے اپر پنجاب کی طرف مثلا اٹک گجر خان اس سائیڈ کے جو بھائی ہیں انہیں اپنے مقامی علاقوں کے جو ٹرک سٹینڈ ہیں وہاں پر ان کو رابطہ کرنا چاہیے یہ کچھ مال تھا جو ہمارے کراچی کے دوستوں نے خریدا تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کو بھی ویڈیو میں شامل کیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس قسم کے جانور ملتان منڈی میں اویلیبل ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں ماشاءاللہ بہت اچھے چولستانی جانور بھی شامل ہیں آپ کو یہ رنگدار پرنٹ والے بہت اچھے جانور نظر آ رہے ہیں ان کی رینج تقریباً کوئی پنتالیس سے لے کر پینسٹھ ستر ہزار پے تک ہے کچھ سے اوپر بھی ہیں تو ملتان منڈی بے شک ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے اور یہاں پر ہزاروں کی تداد میں جانور لائے جاتے ہیں آپ جانور کے بارے میں اگر کسی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ملے نمبر پر یا عارف صاحب کا نمبر سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ان کے ساتھ ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے موبائل فون آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے ارتضاء لگاری کو اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت شکریہ السلام علیکم